بسم اللہ الرحمن الرحیم سائی والڈیویجن کی شیروں سائی والڈیویجن کی شیرمیوں نواز شریف سے پیار کرنے والوں آپ سب کو مریم نواز شریف کا سلام یہ میری جو خواتین ادھر اتنی بڑی تعداد میں آئی ہیں مجھے آج منتظمین نے بتایا کہ سائی وال میں خواتین کا یہ پہلا اتنا بڑھائے کا تہشہ باش سائی والڈیویجن والوں نواز شریف آپ سے محبت کرتا ہے آپ کو اس نواز شریف کا سلام جس کے دور میں روٹی دو روپے کی ملتی تھی آپ کو اس نواز شریف کا سلام جس کے دور میں چینی پچاس روپے کلو ملتی تھی آپ کو اس نواز شریف کا سلام جس کے دور میں آٹا پینتیس روپے کلو ملتا تھا آپ کو اس نواز شریف کا سلام جس کے دور میں گھی ایک سو چالیس روپے روپے کا لیٹر ہوا کرتا تھا آپ کو اس نواز شریف کا سلام جس نے پاکستان کو بائیس بائیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے نجات دیا اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو اس نواز شریف کا سلام جس نے پاکستان کے کونے کونے سے دہشت گردی کی لانت کو ختم کیا آپ کو اس نواز شریف کا سلام جس نے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل تو کیا لیکن عوام کے اوپر مہنگائی کا بوجھ نہیں پڑھنے دیا آپ کو اس نواز شریف کا سلام جو آج جدید پاکستان کا بانی ہے آپ کو اس نواز شریف کا سلام جس نے پاکستان کو موٹر ویز دی جس نے پاکستان کو ایکسپریس ویز دیے جس نے پاکستان کو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور دیا آپ کو اس نواز شریف کا سلام جو انٹرنیٹ آپ آج استعمال کرتے ہیں وہ انٹرنیٹ نواز شریف نے اس پاکستان کو دیا آپ کو اس نواز شریف کا سلام جس نے پاکستان کو رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایٹمی پاور بنا دیا آپ کو اس نواز شریف کا سلام جس کو اللہ تعالیٰ نے اور آپ نے تین مرتبہ ملک کا وزیر اعظم بنایا اور جس نے جب وزیر اعظم بنا تینوں دفعہ یہ میرے ہاتھ کی طرف دیکھنا سائی والوالو جب نواز شریف وزیر اعظم بنا پاکستان نے یوں ٹیک آف کیا اور آپ کو اس نواز شریف کا سلام جس کو جب جب حکومت سے نکالا گیا پاکستان یوں نیچے گیا نواز شریف جب سے اس ملک سے گیا ہے حکومت سے نکالا گیا ہے سائی والوالو یہ ملک سنبھلے میں نہیں آ رہا نواز شریف اور پاکستان اکٹھے اوپر جاتے ہیں نواز شریف اور پاکستان اکٹھے نیچے جاتے ہیں نواز شریف نے ملک کو ترقی کے راستے پہ ڈالا پھر کیا ہوا سائی والوالو بھولو جیسے چاند کو گرہن لگتا ہے نا اسی طرح پاکستان کو پاناما بینچ لگ گیا ایک بینچ بن گیا جس کا نام تھا پاناما بینچ جس کے اندر بدنا میں زمانہ پانچ ججز شامل تھے جب وہ پاناما بینچ رہا نہ غریب کی روٹی لہی اور نہ پاکستان کی عزت رہی سائی والوالو نواز شریف سے انتقام لینا تھا لے لیتے سائی والوالو نواز شریف برا لگتا تھا نا پاناما بینچ کو انتقام لینا تھا لے لیتے غریب کا چولا کیوں بجا دیا نواز شریف کے بعد سے نہ مہنگائی سنبھل رہی ہے نہ معیشت سنبھل رہی ہے نہ روپیہ سنبھل رہا ہے اور نہ ہی پاکستان سنبھل رہا ہے جواب دو پاناما بینچ والو جواب دو جواب دو پاناما بینچ والو جواب دو پاناما بینچ بنانے والے جنرل ریٹائر سے زمین جواب دو جواب دو جواب دو کہ نواز شریف کی دشمنی میں کیوں پاکستان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا کیوں بائیس کروڑ عوام کے جیتی جاگتی عوام کے ملک کے ساتھ اتنا بڑا کھلوار کیا جواب دو پاناما والو جواب دو فیض امید بتاؤ سائی والوالو جواب مانگتے ہو نا آج اگر مہنگائی ہے آج اگر آئی ایم ایف کے ہاتھوں ملک گروی پڑا ہے تو کون ذمہ دار ہے پاناما بینچ اور وہ بینچ کو بنانے والے اور بنوانے والے ذمہ دار ہیں عمران چلو چھوڑو اس گھٹی آدمی کا نام کیا لینا دوسرا نام کیا ہے عمران خان کا پہلے مجھے بتاؤ اس کا دوسرا نام کیا ہے فتنہ خان بھی اس کا نام ہے اور دوسرا نام کیا ہے یہ کیا ہے وہ تو تھا ہی فتنہ وہ تو تھا ہی چور پاکستان کا سب سے بڑا چور جس نے گھڑیا تک نہیں چھوڑی اس کو میں کیا کہوں اس کو میں کیا کہوں تکلیف تو مجھے یہ ہے کہ اس کو لانے والے جانتے تھے کہ وہ اپتباہی کا دوسرا نام ہے اس کو لانے والے جانتے تھے کہ وہ نہ اہل ترین انسان ہے نہ لائق ترین انسان ہے نہ اس کے پاس کردار تھا نہ اس کے پاس کارکردگی تھی تمہیں نواز شریف اچھا نہیں لگتا تھا تم نے نواز شریف کی نفرت میں پاکستان تباہ کر دیا شرم کرو سرگسائی والوالو مسلم لیگ نون کے پاس دو راستے تھے ایک یہ کہ جو یہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کر کے گیا اور پھر جاتے جاتے وہ معاہدہ پھار کر پھین گیا تو مسلم لیگ نون بھی اس معاہدے کی پاسداری نہ کرتی اور پاکستان دیوالیا ہو جاتا لیکن مسلم لیگ نون عمران خان یا تحریک انصاف نہیں ہے مسلم لیگ نون کے دل میں دن نہیں پاکستان دھڑکتا ہے ہاں سرگسائی والوالو ہماری سیاست کو نقصان ضرور وقتی طور پر ہوا ہوگا لیکن میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ مسلم لیگ نون نے پاکستان کو شریل لنکہ بننے سے بچا لیا اللہ کے فضل و کرم سے تو کیا قوم کا یہ سوال کرنا بنتا نہیں کہ عمران خان جیسوں کو پاکستان خراب کرنے کیلئے رکھا ہوا ہے اور نواز شریف کو کیا ان لوگوں کا گند صاف کرنے کیلئے رکھا ہوا ہے جواب دو کیا یہ گند ڈالتے رہیں گے اور پھر نواز شریف کو آوازیں دیتے رہیں گے کہ آؤ ہمارا گند صاف کرو کب تک پاکستان یوں ہی دائروں میں چکر لگاتا رہے گا سائی والوالو مجھے جواب چاہیے سائی والوالو ہے کوئی ہے کوئی اس ملک میں ہے کوئی اس ملک میں جو میرے ملک سے انصاف کرے ہے کوئی پاکستان میں جو پاکستان کی بائیس کروڑ عوان کے ساتھ انصاف کرے ہے کوئی یہ الیکشن کا سال ہے سائی والوالو الیکشن ہوگا اور انشاءاللہ تعالی ضرور ہوگا اور نہ صرف ہوگا بلکہ مسلم لیگ نون نواز شریف اور شیر بھاری اکثریت سے انشاءاللہ یہ الیکشن جیتیں گے ضرور ہوگا سائی والوالو انشاءاللہ لیکن پہلے انصاف ہوگا الیکشن ہوگا لیکن پہلے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا الیکشن ہوگا ضرور ہوگا لیکن پہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کیے جائیں گے الیکشن ہوگا ضرور ہوگا لیکن پہلے نواز شریف سے ہونے والی نائنصافیوں کا ازالہ ہوگا بولو ہوگا نا پہلے بے گناہ نواز شریف کو ہونے والی غلط سزائیں ختم ہوں گی اور پھر وہ فتنہ خان گھری چور جس کا سر سے پیر تک ہر بال چوری اور دکیتی میں ڈوبا ہوا ہے پہلے اس کو انصاف کے کٹیرے میں کھڑا کریں گے پھر الیکشن ہوگا پہلے جو بے گناہ نواز شریف کو قوم کے نمائندے کو آپ نے جو سیسیلین مافیا کہا گوڈ فادر کہا آپ نے پین اینا بینچ نے جو جو کو الکاباد سے نواز شریف کو نوازا اور غلط انقلاب ان سے نوازا الکاباد سے تو پہلے وہ الکاباد واپس لینا پڑیں گے پھر الیکشن ہوگا نواز شریف کو تم نے سیسیلین مافیا کہا نواز شریف کو تم نے گوڈ فادر کہا اور اس کو ایک اقامہ پر بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر بے گناہ انسان کو چلتا کیا اور جس شخص نے قوم سے جھوٹ بولا جس نے اپنی بیٹی قوم سے چھپائی نواز شریف کی بیٹی آپ کے سامنے کھڑی ہے اس کی بیٹی کدھر ہے اتنا اپنی اولاد چھپانے جتنا بڑا جھوٹ پاکستان کے پچتر سال میں کسی وزیراعظم نے قوم سے نہیں بولا گھڑی چوری کی یا نہیں کی سوچو نواز شریف نے اس طرح گھڑیاں چوری کر کے بیچ کے اپنی جائدہ دے بنائی ہوتی تو یہ بیچ نواز شریف کے ساتھ نرد روپے اپنی جیب میں ڈالنے والے کو کٹیرے میں کھڑا کرو پہلے اس شخص کو کٹیرے میں کھڑا کرو جس کی بیوی جس کو کہتے ہیں غیر سیاسی عورت ہیں اس نے ایک ایک فائل پر دستخط کے بدلے پانچ پانچ کیرڈ کا ہیرہ رشوت میں لیا پہلے ان کو کٹیرے میں کھڑا کرو پھر الیکشن ہوگا نواز شریف کی بے گناہی کا ثبوت اس کو سزا دینے والے ججز نے خود دے دیا ارشد ملک کی گواہی یاد ہے نا شوکت عزیز صدیقی کی گواہی یاد ہے نا فیصلے پہ فیصلہ آیا گواہی پر گواہی آئی مگر نواز شریف کے فیصلے آج بھی جو کے توں کھڑے ہیں اور وہ چور فتنہ جس کے یہاں یہاں تک ہاتھ جرائم میں ڈوبے ہوئے ہیں اس کو کسی عدالت کو بلانے کی بھی ہمت نہیں ہوتی اس کو کون بچا رہا ہے آج بھی اس کو کون بچا رہا ہے جب آپ چاہئے اس کو آج بھی کون بچا رہا ہے اس کو آج بھی جینرل فیض حمید کی باقیات بچا رہی ہے جینرل فیض حمید چکوال سے بیٹھ کر آج بھی سارے تانے بانے پیچھے سے بیٹھ کے جوڑ رہا ہے اور آج بھی وہ ڈیم والا بابا بابا زیمت آج بھی وہ جدشری کے اندر عدلیہ کے اندر اپنے لگائے ہوئے موروں سے آج بھی کام لے رہا ہے وہ محاورہ سنا ہے نا انوکھا لادلہ کھیلن کو مانگے چاند الیکشن کی بات ہو رہی ہے تو یہ تو پہلے بات کرو کہ اسیملیاں بار بار توڑتے کیوں ہو چودری پرویز الائی تو الیکشن اسیملی نہیں توڑنا چاہتا تھا کس نے اس کو دباؤ ڈال کر الیکشن اسیملیاں توڑی تو یہ وہ کھیلنے کو چاند مانگتا تھا انہوں نے بائیس کلور کا ملک اس کو کھیلنے کے لیے ہاتھ میں پکڑا دیا اور اس کا حال دیکھ لو جب پانیما کا مقدمہ جھوٹا مقدمہ چل رہا تھا تو عمران خان اشتہاری تھا اس اشتہاری کو جسٹس خوصہ آپ کی تباہی کا ذمہ دار جسٹس خوصہ بولو جسٹس خوصہ اس نے اس اشتہاری کو کہا دربدر کی ٹھوکرے کیا کہاتے ہو میری عدالت میں لے کر آؤ میں نواز شریف کو باہر نکالتا ہوں پھر وہی جسٹس خوصہ اس کی عدالت میں یہی اشتہاری ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر پانیما کا مقدمہ روز سننے آتا تھا اور پانیما بنچ کا حال دیکھ لو کسی جج کو توفیق نہیں ہوئی کہ اس اشتہاری منظر کو گرفتار کرے اور کہو تمہاری حمد کیسے ہوئی عدالت میں گھسنے کی اور آج بھی تب بھی عدالتوں سے بھاگا ہوا تھا آج بھی عدالتوں سے بھاگا ہوا ہے اگر ملک ایک ہے آئین ایک ہے دستور ایک ہے ریاست ایک ہے تو انصاف کے یہ دو نظام کیوں ہیں آج بھی عدالتوں سے بھاگا ہوا ہے عدالت بلاتی ہے تو ٹانگ پر جو چڑھا ہوا پلاسٹر دکھا دیتا ہے یہ کیسا پلاسٹر ہے جو پانچ مہینے سے اترنے کا نام نہیں لے رہا سائی والوالو نواز شریف کے لیے تو دو سو پیشیاں چھے دن ہفتے میں عدالت لگا کرتی تھی جب نواز شریف کے مقدمیں چلتے تھے تو جو مقدمیں وہ خرگوش کی رفتار سے دورتے تھے اب اس فتنہ کی باری آئی اس لادلے کی باری آئی تو کچھوے کی رفتار سے بھی مقدمات نہیں چلتے کون پوچھتی ہے کیوں جواب چاہیے جواب دو آج جواب دو صبح الیکشن کرا لو سائی والوالو آپ کا لیڈر نواز شریف آپ کا لیڈر رانہ سناؤلہ صرف انتخابی نشان آپ کا شیر نہیں مسلم لیگ نون کا ہر لیڈر مسلم لیگ نون کا ہر کارکن مسلم لیگ نون کا ہر ووٹر شیر ہے شیر جس طرح جس طرح مسلم لیگ نون نے نواز شریف نے لیڈران نے کارکنوں نے پانچ سال انتقام کا سامنا کیا اور جھکے نہیں روئے نہیں تصویر نہیں بہائے تو میں آپ سب شیروں کو سلام پیش کرتی ہوں اور ان کو چاہیے کہ بلہ چھوڑ کے اپنا انتخابی نحن نشان چوہا رکھ لیں مسلم لیگ نون کا ایک بھی بندہ اٹھایا جاتا تھا نا نواز شریف نے مردانہ وار ایک سال جیل کاتی ہے ایک سال دیکھنا ہوتے ہوئے میں نے چار مہینے ایک بار اور چار مہینے دو بار جیل کاتی رانہ سناؤلہ نے ہیروین کے جھوٹے مقدمے میں جیل کاتی ہمارے کارکن کچھ آج تک جیل کات رہے ہیں کوئی نہیں رویا کسی نے تصویر نہیں بہائے یہ دو دو جن کی جیلیں کات کے آتے ہیں اور ٹی وی پر بیٹھ کے روتے ہیں نواز شریف نے اپنی مرکتی ہوئی بھیوی کو لندن میں چھوڑ کے آ کر مردانہ وار اپنی بھیوی کے ساتھ گرفتاری دی کارکنوں کے آگے ڈھال بن کے کھڑا ہو گیا کہاں پہلی قربانی دی ہے دینی ہے میں دوں گا میری بیٹی دے گی میرے کارکن نہیں دیں گے اور یہ لیڈر دیکھو کارکنوں کو کہتا ہے جیلیں بھرو جیبیں خود بھرتا رہے کارکنوں کو کہتا ہے جیلیں بھرو جو آگے سے لیڈ کرے اس کو لیڈر کہتے ہیں جو پیچھے جا کے چھپ جائے اس کو گیدر کہتے ہیں اور پاکستانی کون کا لیڈر ایک گیدر نہیں ہو سکتا ایک بزرن نہیں ہو سکتا ٹانگ پہ پلاسٹر لگا کر گھر میں چوہے کی طرح چھپ کے بیٹھ جانے والا ہمارا لیڈر نہیں ہو سکتا اور پھر اس دن مر مر کے پیش ہوا عدالت میں تو ایسا لگا جیسے زمانت لینے نہیں زمانت دینے آیا ہو لگا کے ججز کو زمانت دینے آیا ہے اور آج آج میں صبح ٹی وی میں دیکھ رہی تھی ٹی وی میں آ رہا تھا کہ اس نے کوئی درخواست دی تھی عدالت میں کہ میری من پسند جگہ پر من پسند عدالت میں میرا کیس جو ہے وہ منتقل کیا جائے ٹرانسفر کیا جائے تو جج نے کہا یہ نہیں ہو سکتا یہ کبھی پاکستان کی پچھتر سال کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا پہلے اس کی بھی دو سو پیشیاں پوری ہوں گی پھر الیکشن ہوگا اور دیکھو اللہ تعالیٰ کے کام دیکھو رب العالمین کے کام دیکھو جب زمین کے خدا نائنصافی کرنے لگ جائیں صاحبات والو تو پھر آسمان کا نظام حرکت میں آتا ہے آج پوچھو کہاں ہے جنرل فیض آج پوچھو کہاں ہے جسٹس خوصہ پوچھو کہاں ہے جسٹس ساکب نصار وہ ڈیم والا بابا پوچھو خاک چھاند رہے ہیں آج اللہ کے فضل سے خاک چھاند رہے ہیں وہ تو بے نکاب ہوئے سو ہوئے وہ تو مو چھپا کے کہیں بیٹھے ہیں جو ابھی حاضر ساو اس جج ہیں جن کی آوڈیو لیک آپ نے سنی ہوگی پرویز الائی کی آوڈیو لیک سنی نا کہتا ہے کہ فلا جج کے آگے میرا کیس لگا دو اور یاسمین راشد ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہے فکر نہ کرو سپریم کورٹ میں سادے بندے بیٹھے ہو انہیں آج جب عمران حکومت میں تھا تو ہمیں سن سن کے کان پک گئے کہ ہاں جی ایجنسیز کالے ٹیپ کرتی ہیں ایجنسیز ریکارڈنگ کرتی ہیں اس وقت ہم ریکارڈنگ کے فضائل سن سن کے تھک گئے اور آج کہتا ہے آوڈیو لیک کس نے کی ٹیپ کس نے کی تو ذرا مو سے یہ بھی بھوٹو کہ آوڈیو لیک میں ہے کیا آوڈیو لیک میں یہ ہے کہ عمران خان تم نے اپنے سہولت کاروں سے مل کر بینچ فکسنگ کی ہے اور یہ بینچ فکسنگ کا بھاندہ پوری قوم کے سامنے جو راہے میں بھوٹا ہے یہ اللہ کے کام ہے اس کا شاید اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ یہ بات نہیں کرتا کہ آوڈیو کے اندر ہے کیا یہ شاید یہ کہتا ہے کہ میں سیاہ کروں سفید کروں سازش کروں میں پیچھے سے بیٹھ کے ڈوریاں ہلاوں ہے تو عبد کا سازشی نا ہمیشہ سے سازشی ہے مہرہ ہے اس کا یہ ہے کہ میں جو بھی کہوں لیکن میری کوئی چیز باہر نہیں آنی چاہیے تو عمران خان صاحب ذرا آنکھیں کھول کے دیکھو تمہارے آنکھیں کھول کے دیکھو جنہوں نے تمہیں کندے پر بٹھایا ہوا تھا وہ اسٹیبلشمنٹ گھر کو جا چکی وہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی اور جس جن ججز کے کندے پہ تم اب چڑھ کے آنے کی تیاری کرو گے نا وہ کندے نہیں رہیں گے انشاءاللہ آوڈیو میں جو سازش کی ہے نا اس پہ سمن بکمن ہے اس پہ ایک لفظ نہیں بولا یعنی کہ وہ سازش سچی ہے تم بے فیض ہو چکے اور انشاءاللہ بے فیض ہی رہو گے قرآن میں لکھا ہے سائیوال والوں قرآن پاک میں لکھا ہے کہ لوگوں کے درمیان حق اور انصاف کرو عدالتوں کے ماتھے پر بڑی خوبصورتی سے لکھا ہے کہ عدل کرو پہلے عدل ہوگا پھر الیکشن ہوگا ووٹ کو عزت ملے گی ووٹ کو عزت ملے گی ووٹ کو انصاف ملے گا پھر الیکشن ہوگا اور آخر میں مسلم لیگ نون میدان میں اتر گئی ہے مسلم لیگ نون الیکشن کی تیاری کر رہی ہے بولو شیرو کر رہے ہو نہ تیاری مسلم لیگ نون الیکشن سے نہیں درتی آج انصاف کر دو کل صبح اس ملک میں الیکشن کرا دو ہمیں کوئی خطرہ نہیں لیگن پہلے عدل ہوگا ہاتھ اٹھاؤ پہلے عدل ہوگا انصاف ہوگا نواز شریف کے لیے جو میار قائم کیے تھے وہی عمران خان کے لیے میار ہوگا تو انشاءاللہ الیکشن ہوگا اور الیکشن شیر جیتے گا اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو صاحبال زندہ بارد شہباز شریف زندہ بار نواز شریف اور آخر میں پاکستان کا نعرہ لگا دو پاکستان